موسیقی ان کی بہادری ان کی جوہ مردی ان کے نیڈرپن اور ان کی جو بے باق دلیرانہ رویہ تھا اور جو دشمن کے لیے ان کے آنکھوں میں آگ تھی ہم اس کو سرا سکیں یا خراج تحسین پیش کر سکیں ہمارا بھی بہت رابطہ رہتا تھا چودری اسلام صاحب سے اور لیاری آپریشن کے دوران گاہے بگائے ہم ان سے انٹچ بھی رہتے تھے ان کے پاس بھی جاتے تھے ہم انٹرویوز بھی کرتے تھے اور کبھی انہوں نے ایوائیڈ نہیں کیا میڈیا کو ہمیشہ ایکسیسیبل رہے ہمیشہ باتچیت کرتے رہے ہمیشہ ہمائی جو تنقید تھی اس کو پوزیٹیولی لیتے رہے اور بلکہ بڑی خواہش ہوتی تھی کہ وہ میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو امن کا اور جو ایک کراچی کے حالات ہیں اس کی حوالے سے وہ اعتماد ملے واقعی اگر کسی شاعر نے یہ کہا ہے کہ پتر ہٹاں پر نہیں بکتے تو واقعی یہ پتر ہٹاں پر نہیں بکتے واقعی اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے معاشرے میں ناپید ہیں ایک بہت بڑی کامیابی طالبان کو ملی ہے اور ہماری پولیس جو فورس ہے اس کے جو جذبے ہیں اس پہ آج یقینی طور پر کہا جا رہا ہے کہ ان کو شاید نقصان پہنچا ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اس شہادت سے ان کے جذبے اور بلند ہوئے ہیں اور اللہ کرے کہ اس شہید کی راہ پر ہمارا ہر پولیس افسر جو ہے وہ چلتا ہوا پاکستان کے لیے اپنا جو قرض ہے وہ ادا کرے بہرحال ہم صرف مضمت کر سکتے ہیں کیونکہ مضمتوں کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں ہم مازد خہانہ لوگ ہیں ہماری حکمران مازد خہانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ابھی بھی وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں بھلے وہ میاں صاحب ہوں بھلے وہ عمران خان صاحب ہوں وہ پتہ نہیں کس طرح کی ایک انوائرمنٹ میں خوف میں مبتلا ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مذاکرات کرنے ہی کرنے وار پہ وار ہوتا رہے جنرل نیازی ہمارے پولیس اہلکار ہمارے فوجی ہمارے بچے ہماری عورتیں مرتے رہیں کٹتے رہیں مگر ہم نے صرف مذاکرات کرنے ہے کیونکہ اس کے علاوہ ہم کچھ شاید کر نہیں سکتے یہ مازد خہانہ رویہ کب ختم ہوگا یہ ہمارے چودری اسلام کا بھی سوال ہے پاکستان کے عوامت کا بھی سوال ہے ہم سب لوگوں کا سوال ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ اور ایک وہ جن کو کہا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے اس ملک کے اندر تالبنائزیشن پیدا کی اس ملک کے اندر دہشتگردوں کو ابھارا ایک غلط پولیسی پرو امریکن پولیسیز وارن ٹیرر کے اندر شراکت کر کے جنہ مشرف نے وہ بھی ذمہ دار ہیں کہ آج وہ خود تو چھپکے ویٹھے ہیں ایف آئی سی میں مورچے میں لیکن عوام مر رہے ہیں اس کا جواب ان سے بھی لینا چاہیے کہ وہ کب عدالت میں آئے گی گو کہ آج کہہ دیا ہے کوٹ نے کہ دل کا عرضہ کچھ بھی نہیں ان کو سینے کے دائیں طرف درد ہوا بائیں طرف نہیں اور یہ بائیں طرف کا درد جو ہے وہ دل کی تکلیف ہوتی ہے لہٰذا اس دائیں طرف کے درد کو کیا نام دیا جائے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں بہرحال جنرل صاحب کو آج تشخیص کی گئی ہے اس میں یہ کہا ہے کوٹ نے کہ ان کو کوئی دل کا عرضہ نہیں اس لیے وہ بہتر ہے کہ وہ کوٹ میں آئے ایک طرف وہ ہیں دوسری طرف سویلین صدر ہیں زردائی صاحب گیارہ سال کی جیل انہوں نے کٹی اس کے باوجود آج وہ کوٹ کے سامنے گئے ہیں اور آج عوام یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک سویلین صدر اگر حاضر ہو سکتا ہے تو فوجی صدر کیوں ہو سکتا بہرحال کیا ہوگا اس صورتحال میں کیا کوئی این ارو بن رہا ہے نہیں بن رہا یہ بہت سے اہم سوالات ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب ان سے ہم بات کریں گے ایک شیخ صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اس کے بعد واپس آتے ہیں شیخ صاحب سے آج بہت کھل کے بات کریں گے کہ جنرم مشرف اس ملک کے کس کس جرم کے مجرم ہیں اور ان کو سزا کیوں نہیں مل پاری ایک بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے میں ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ظاہر ہے کہ آج کا دن بڑا سوگوار دن ہے اور ایسے میں جب ہم یہ سنتے ہیں کہ مذاکرات اب بھی ہونے چاہیے شاہد اللہ شاہد نے اب سے تھوڑے دیر پہلے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ طالبان کو چودری اسلام نے بہت نقصان پہنچایا تھا تو ظاہر ہے کہ اس کا آج یہ ریاکشن آپ نے دیکھا لیکن دلیرانہ قدم تھا کہ جس طرح سے نقصان پہنچائے گے ہمارے ساتھ موجود ہیں عوام مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب شیخ صاحب آپ پہ بھی قاتلانہ حملے ہوئے اور آج چودری اسلام بھی دیکھیں مجھے تو دو دن پہلے بھی بڑی سیریس تریٹ آئی ہے فون پہ پہلے کبھی دوسرے طریقوں سے آتی تھی اور ہائیسٹ جو لوگ ہیں ان کے لیکن کوئی بات نہیں لیکن ایک جو ہمارا ویسے تو ایمان ہے احتیاط تو کرنی چاہیے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ کنگ عبداللہ تھے اور رفیق حریری تھے اور کنگ عبداللہ نے رفیق حریری کو کہا کہ اس کو میں بہت سمجھاتا ہوں اس نے نئی گاڑی بنوائی ہے اور سکین کے ذریعے وہ کلیر ہوتی ہے اور کتنے فاصلے تک اس میں بم بلاس نہیں ہو سکتا اور جمبو یا بوئنگ سے زیادہ اس کی قیمت ہے اس گاڑی کی اور جب رفیق حریری مرے تو میں گیا ظاہرہ میں منسٹر تھا تو اس ڈیلیگیشن میں تھا میں تو میرا انٹریس رفیق حریری کہ بیٹے کے افسوس کے بعد دیئے تھا کہ میں گاڑی کے بارے میں معلومات کیونکہ وہ برائے راست میرے پاس انفرمیشن تھی میں وہاں بیٹھا ہوا تھا جب کنگ عبداللہ نے خادمین حرمین شریف صاحب نے یہ بات کی تو جب میں گیا وہاں تو وہ ایک کوٹے کا ایک وہاں ویٹر تھا اس ہوتل میں تو مجھے کہنے لگا شیخ صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں میں نے کہا یار وہ گاڑی کہتا ہے اس ہوتل کی 23 منزل پہ پڑی ہوئی ہے تو دیکھیں آپ گاڑی دیکھیں جس طرح آپ سیکیورٹی میئرز لیتے ہیں اس طرح سی ایکس فور اور ہائی ٹیکنالوجی اور پاکستان میں اتنی پینیٹریشن ہے اتنے حالات خراب ہیں اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے اور یہ سال جو ہے میں سمجھتا ہوں بڑا کروشل یئر ہے ہمارے پڑوس میں سارے الیکشن ہیں انڈیا کا الیکشن ہے کابل کی حالات کا فیصلہ ہے کرزئی نے کیا کرنا ہے پھر انخلاح ہے امریکی افباج کا وہ ہی میں کہہ رہا ہوں وہ تب ہی ہونا ہے وہ کہتا ہوں میں پریزیڈنشل الیکشن کے بعد گیارہ کینڈیڈیٹ ہے اس میں پھر دو ہوں گے بڑا انتشار ہے پھر ادھر انڈیا ہے ابھی بنگلہ دیش آپ کے سامنے ہیں بینکوک آپ کے سامنے ہیں سیریا دیکھیں نا امریکن پالیسیز کی ریٹریٹ جس برے طریقے سے ہوئی ہے کہ آج اگر ایراک میں ایراک کی فورسز ہوتی تو آج یہ حال نہیں ہوتا کہ ابھی وہاں دو ملکوں میں ایک طرف سے جاتے ہیں اور دوسرے طرف اور خدا معافی دیں پاکستان میں ابھی وہ حالت تو نہیں آئے لیکن اگر بڑے گروہوں نے عملہ کرنا شروع کر دیا اگر بڑے دیکھیں نا کسی ایک سردار کے پاس آج کے دور میں اب معمولی بات ہے لیکن شیخ صاحب ریاست سے زیادہ مضبوط تو کوئی نہیں ہوتا ہم خوفزدہ ہیں مطلب آج خان صاحب کا کہ ہمیں ابھی بھی بات چیت کرنی چاہیے یعنی ہم درے ہوئے ہیں سر ان سے ہتھیار کھنکے ہوئے ہیں میری گزارے سن لیں دیکھیں بہت سارے مسئلے میرا ٹائم خان صاحب کی صفائی دینے میں چلا جاتا ہے اور حالانکہ اس کے پاس ان کی پارٹی میں میرے سے بہت اچھے سپوکس پرسن ہیں ان کے کیا کریں وہ اس ملک میں اس قدر پینیٹریشن ہو چکی ہے کہ میرے شہر میں اگر میں مرنے جا رہا ہوں تو میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ یار نہ میرے شہر میں بجلی ہے نہ پانی ہے نہ گیس ہے لوگ اس ڈپریشن کا ہمیں شراغ چلیق ہوں کہ میں نے منت کر رہا تھا آپ کے بندے سے یار کہ خدا کے لیے در ایزنیز لوگوں نے ہمیں بوٹیں دیئے وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں کہ یار کس لیے کیوں نہیں باہر نکلیں باہر نکلیں گے تو کیا کریں گے دیکھیں میں لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں یار اگر باہر نکلیں تو پھر کلیتاں نکلیں پھر گھر واپس نہ آئیں جب تک ان لوگوں کو گھر نہ بھیجنے جو ہمارے مسائل ہیں جو قوم کے مسائل ہیں جو نیشنل ایشیوز ہیں اس پہ تو کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہماری لیڈرشپ کے وہ مسئلے نہیں ہیں جو عام آدمی کے مسئلے ہیں دیکھیں انہوں نے سٹیٹیجی بدلی ہے کہ وہ جتنے خودکش ہوئے اس میں سے زیادہ لوگ غریب مریں اب وہ سیلیکٹڈ ٹارگٹس کی طرف جا رہے ہیں اور یہ زیادہ خوفناک مالیسی ہے اور میں شک محسوس کر رہا ہوں اللہ رحم کرے دوہزار چودہ میں کہ اگر ان کی سیلیکٹڈ انہوں نے دیکھیں نا پہلے تو ایک دھماکہ کیا بلاسٹ کیا اس میں غریب لوگ مارے گئے اب ان کو پتا ہے کہ وہ آدمی جس کو مارنے سے ٹی وی میں لوگوں کو جس طرح سارا غمزد ہے سارا میڈیا چودری اسلام کے لیے یہ میسیج وہ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں تاکہ قوم میں ایک سراسیمگی پھیلے قوم میں پریشانی پھیلے ڈیمارلائز ہو قوم اور پھر تو کرتی آپ اپریشن چل رہا ہے کہ آپ ایسے بندے کو جو میڈیا اورنٹیٹہ ماریں یہ ان کی سٹیڈی کا حصہ ہے جس سے لوگوں میں مایوسی اور لوگوں میں ڈیپریشن اور خوف پھیلے that's more important کہ پچاس سو غریب تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ شیف صاحب کہ ہم دہشتگردوں دہشتگرد ہم پہ حاگی ہیں انہوں نے ہمیں ہوسٹیج کیا رہا ہے جو وہ پلان کرتے ہیں ہم اس کے مطابق عمل درامت کرتے ہیں دیکھیں پلاننگ کی بات دیکھیں اب مسئلہ بہت لمبا اسی پہ ڈسکیشن ہو جائے گی of course کوئی اسی اسی سال پرانی کی آرگنیزیشن ہے ایجیب سے چلی ہوئی یہ کوئی ایک دن کی آرگنیزیشن ہے تو نہیں ہے ان کے بھی پورے سیٹر ہیں پلینر آ رہا ہے سیلیکٹر آ رہا ہے آپریٹر آ رہا ہے چار چار سٹیجز پر وہ بھی لوگ ہیں وہ بھی دیکھیں نا ایک کھلی انڈیکلیئر وار پاکستان میں شروع ہو چکی ہے اور اس انڈیکلیئر وار میں ہمارے پڑوسی لوگ بھی شریک ہیں انڈیکلیئر وار میں آپ دیکھیں نا کہ ہمارے جو پولٹیکل جو سب سے ہمارا بہتر صوبہ جا رہا ہے پنجاب اس میں بارہزار چار سو انتالیس کیڈ نیپنگ کیس ہیں لیس دن ون لالیس نس بڑھ گئی ہے لا قانونیت میں اضافہ ہو گئی ہے دیکھیں جی جب آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہے آپ کے حالات اتنے مخدوش ہیں آپ کے معاملات اتنے خراب ہیں کہ اب کرائی مرنا مارنا جیل جانا لوگ کہتے ہیں یا روٹی تھے مل دی ہے نا تو کیا آپ خان صاحب سے اتفاق کرتے ہیں کہ جب ہم نے یہ وار اور ٹیرر کے اندر ہم پارٹنرز بنے الائنس بنے جو کہ جنرل مشرف نے ان کے الائنس بننے کا یا الائے بننے کا فیصلہ کیا اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا کیا جنرل مشرف پھر ذمہ دار نہیں ہے اس سارے معاملے دیکھیں جس علاقے کی آپ بات کر رہے ہیں یا انیس سو سنتالیس اٹالیس میں کامن میں باون میں اس وقت بھی ٹینکس وار ہوئی ہیں دیکھیں نا یہ لیکن اس وقت جو ایک لہر آئی ہوئی ہے اس لہر میں میں سمجھتا ہوں میں عمران خان کی کو سپورٹ کرتا ہوں کہ بات ہونی چاہیے ہاں اگر سمجھ لیں کہ یہ جنگ آئی گئی ہے تو پھر آپ کے لیے دیکھیں نا آپ کی ایکانومی بڑی پور ہے آپ کی گورنمنٹ کی پرفارمنس زیرو ہے آپ کا سارا مسئلہ جو ہے آپ کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک کو ہم نے کدھر لے کے جانا ہے اور کیسے لے کے جانا ہے اور یہ ثابت ہو گیا کہ آپ ویسے ہی ویسے ہیں جیسے پہلے تھے آپ کی کوئی پریپریشن نہیں ہے تو صرف اس میں تو پھر خان صاحب کا اور میاں صاحب کا ایک موقف ہے آپ سب کا کہ بھی مذاکرات کرنی چاہیے دیکھیں میں تو اس پارٹی میں موجود نہیں تھا آپ دو آدمیوں کو نہ کہیں نواز شریف اور عمران خان کو نہ کہیں یہ تھا ایک 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 شخص تھا جس کو انہوں نے نہیں بلایا صرف اس خوف سے نہیں بلایا کہ وہاں یہ باہر نکل کے کوئی بات نہ کرے حالانکہ میں نے بھی یہی کہنا تھا یہ بڑے بے وقوف ہیں کہ انہوں نے مجھے باہر رکھے خام خام میری اہمیت میں اضافہ کیا ورنہ میں نے بھی ماں بھگی مار دی تھی میں نے کوئی کمال نہیں کرنا تھا بردہ ریزن ایس کہ حالات کی پینیٹریشن اس قدر بڑ گئی ہے کہ آج دس تاریخ ہے راول پنڈی میں اس میں میں اسلام آباد کے دو پولس والے نہیں گن رہا چار ٹارگٹ کلنگ لوگوں نے کی ہیں جن کا کوئی دشمنی نہیں کوئی مسئلہ نہیں فرقہ ورانہ ہوئے اسلامباد میں سر آئی ایٹ میں جباتے اہلے سنت کے لوگ نہیں مارے گئے اسلامباد کے اندر کبھی آپ نے سوچا تھا دن دہارے کوئی آئے گا فائرنگ کر کے مارکے چلا جائے گا دیکھو اپنے کانسیچونسی کی بتا رہا ہوں کہ دس دن میں چار اٹیمٹس ہوئی ہیں اور اب یہ کہنا کہ بھی فلانا مر گیا فلانا زندہ زندہ اور مردہ قوم میں کوئی فرق نہیں ہے صرف وہ کچھی مٹی میں چلے جاتا ہے یہ پکے گونسلوں میں رہ رہے ہیں وہ فیسلٹی وہاں بھی نہیں ہے جو فیسلٹی یہاں بھی نہیں ہے تو شیخ صاحب پھر ہم کیوں بزد ہیں کہ ہم طالبان سے مذاکرات کریں دیکھیں ایک دمہ بات تو وہ وہ آپ کو جواب انہوں نے دے دیا یہ جب سے بات آپ نے سمیولکس آپ کو ٹاسک دیا یہ آج دیکھیں کتنے دھماکہ ہے کتنے لوگ مارے گئے ہیں پچھلے چار پانچ چھ سات دنوں میں دیکھیں میں کیا کہہ سکتا ہوں میں سمجھتا ہوں ہمیں ایک دفعہ یہ بھی کٹی کٹا نکل جانا چاہیے ایک دفعہ یہ سارے لوگ جو آپشنز دے رہے ہیں بات کر رہے ہیں لیکن دیکھیں جب میں یہ ساری باتیں سوچتا ہوں دیکھیں ہم ایک رائٹ ونگ کے لوگ ہیں ہم اس ملک میں اسلامی نظام کے حامی ہیں کالا کالا رسول اللہ کے حامی ہیں چار حملے مجھ پہ ہوئے ہیں ٹھیک ہے فضل الرحمن صاحب پہ دو حملے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہیں اور وہ سارے لوگ جو ان کے مذاکرات کی بات کرتے ہیں ان سب پہ حملے ہوئے ہیں اور آئے تو بڑی خوفناک رپورٹ آئی ہے کہ وفاقی وزراء کو ٹارگٹ کریں گے گرمنٹ کے لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے زیر ہے میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا کہ یہ سال بڑا خونی قسم کا میں دیکھ رہا ہوں اور اس میں ان کی یہ سٹیٹیجی زیادہ خوفناک ہے دیکھیں ہم نے نکلنا ہے محلوں میں جانا ہے جنازوں میں شریک ہونا ہے ہم کیا کریں ہم کوئی فیوڈرل قسم کے پولیٹیشن تو نہیں ہیں کہ جس کا ایک قبیلہ ہے جس کی ایک بستی ہے جس کے ایک پیروکار ہے وہ سارے جدر وہ جائے گا ڈیم کیئر کے وہ کس پارٹی میں ہے وہ دیکھتا ہے کس پارٹی کا اقتدار بننے والا ہے ادھر چلا جائے گا لیکن شیخ صاحب ایسا نہیں ہے کہ جس کی لاتھی اس کی بہنس جس کے پاس ذرا طاقت ہے مطبع جنہ مشرف کے پاس طاقت ہے تو وہ آپ تمہیں سوال براہ راست کریں سر میں بے کل دیکھیں نا میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں بجائز کے کہ آپ گھوم گھوم کے آ رہی ہیں سر اس کے ان کے پاس طاقت ہے وہ اپنے مورچے میں ہیں دہشتگردوں کے پاس طاقت ہے وہ اپنے مورچے میں ہیں مرنے کے لئے تو ہم آپ ہیں نا بلکل ہم ہیں اس حد تک تو آپ ٹھیک ہیں پھر سر اس ساتھ تک تو آپ ٹھیک ہیں کہ مرتا غریب ہی ہے دیکھیں نا غریب ہی جو ہے وہ سبق حاصل نہیں کرتا یہ بڑے لوگ تو آپ کو بتا جو رنگ جس رنگ جس نسل جس طرف جس وقت آئے یہ بڑے ہوتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹے خانوں سے بڑے خانوں میں چلے گئے ہیں اس لیے ہمیں کوئی ڈلیور نہیں کر پا رہے ہمارے پڑوس میں اٹھائیس چھبیس آدمی منتخب کی ہیں ایک مہینے میں دسمبر دوزار تیرہ میں اگلوں نے پارٹی بنائی ہے اور انہوں نے ڈلیور کیا ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو بار بار عزماتے ہیں دیکھیں نا میں آج سوچ رہا تھا آٹھ وزیر ابھی آپ نے مشرف کی بات کر دیئے کہ کیس کی جو آئین شکری کی آٹھ وزیر ان کے ساتھ بیٹھے میرے دوست امیر مقام سے لے کے اور زید تک آٹھ آدمی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کی بھی وزارت میں تھے کل کی بات ہے جو ان کے بھی وزیر تھے یہ کہنا کہ میں نے این ارو کیا تھا نہیں کیا تھا ہماری قوم کی یاداشت بڑی کمزور ہے میں چیختہ رہا کہ یار میں وہ بندوں اس ملک میں جس نے کہا کہ نہ کریں لال مسجد فلاں نہ کریں پھر میں چھپ ہو گیا میں نے کہا اس کا فیصلہ فیدہ کوئی نہیں ہے اور ہم جتنے عوام میں جاتے ہیں ہم جتنے معصص میں جاتے ہیں آپ یقین کریں اتنی زیادہ سزا میں لیکن سر دیکھیں آپ پولٹیکل لوگ ہیں آپ کا حلقہ ہے آپ کے عوام ہیں آپ ان کو جواب دے ہیں آپ چاہیں یا نہ چاہیں شیخ صاحب آپ نے ان کے پاس جانا ہے میں اس جگہ پہنچ چکا آپ نے ان کے پاس جانا ہے لیکن جنرل مشرف نے تو کسی کے پاس نہیں جانا تھا جنرل مشرف نے کس کس جگہ پہ آپ لوگ کو شریکے گفتگو کیا شریکے کار کیا آپ اچھا سیدھا سا سوال کریں آپ یہ جانا چاہتی ہیں کہ دیکھیں جنرل مشرف فوج کے سر پہ آیا تھا عوام کے سر پہ نہیں آیا تھا کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے وہ کوئی عوام کا اگر عوام کی صورت حال ہے تو اب بھی اس کی کوئی مقبول پارٹی نہیں ہے یہ خامخہ نواز شریف صاحب نے آ بیل مجھے مار اس کی کوئی پولیٹیکل سٹرنگت نہیں ہے اس ملک میں جو ادارے کی اس کی سٹرنگت ہے وہ ادارہ اس کے ساتھ کھڑا ہے آج بھی وہ اپنے ادارے کی تزہیق برداشت نہیں کرے گا وہ آپ کے فیال میں کھڑا ہے اب یہ تک بالکل کھڑا ہے آپ سارے انکر پہلے کہہ رہے تھے آج بھی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو ریکارڈڈ کہتا ہوں وہ ادارہ اس کے ساتھ کھڑا ہے فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ میں یونانی مسئلی کھڑا تھا سپیشل کور کمانڈر کی میٹنگ میں یونانی مسئلی کھڑا ہے ابھی جو ریسنٹلی ہوئی ہے اور میں کیانی کے دور کی تو فارمیشن کمانڈرز تھی نا کور کمانڈر کی میٹنگ تو رائل شریف صاحب میں ہوئی ہے نا کیونکہ بڑا قریبی فاصلہ ہے کوئی لمبا عرصہ نہیں ابھی ایک آدمی نے چیف چھوڑا ہے اور اگر آپ نے ٹرائل کرنا ہے تو سارا قوم کے سیاست دان کہہ رہے ہیں یار بڑا اس نے غلط کام کیا بارہ اکتوبر سے کیا دیکھیں نا آپ بھی تو انصاف کریں نا آپ کہیں کہ یہ غلط بات ہے جی مدر آف دی کرائم از دی ٹویلف اکتوبر دیکھیں کسی نے کہا جب لال مسجد کا ان کے کیس چل رہا انہوں نے کہا لیکن آپ تین نومبر کو ان ججز کے ذریعے دیکھیں اگر یہ مشرف ہے نا آپ سارے ہیں یہاں اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس وقت زیاؤلہ کا سپتال میں ہوتا تو آپ سارے یہاں اشتہار چل رہے ہوتے اے اللہ میرے ابو سلامت رہے ہر ٹی وی چینل پہ ایک ہی نعرہ لگ رہا ہوتا کہ اے اللہ میرے ابو سلامت رہے کیونکہ پیچھے دیکھیں ایک خواستہ ہے نو بڑی بودرز نو بڑی لکس ٹورڈز کیس ایوری بڑی لکس ٹورڈز فیس تو اس کا مطلب ہے جلد شرف جو اے ایف آئی سی ہے دیکھیں اے ایف آئی سی میں انہوں نے کوٹ نے کہا اس کو پیش ہونا چاہیے آج انہوں نے کہا آپ کو کوئی دل کا آرزہ دیکھی تھا گیا میں نے آپ کو اشارہ کنات سلی کے اور طریقے سے کہا کہ کیس کا فیصلہ سپریم کوٹ میں ہوگا اور کیس کا پندرہ بیس دن میں آپ کو یہ بیس دن رہ گئے ہیں اس میں پتہ لگ جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے دانشمندی کی طرف بڑھنا شروع کیا ہے جیسے پندرہ سال کے بعد ان کو سمجھ آئی ہے کہ جنگیر کرامت ٹھیک کہتا تھا نیشنل سکیورٹی کانسل مضبوط ہونی چاہیے صرف معمولی سے پندرہ سال لگے ہیں یہ بات سمجھنے میں تھوڑے سے دن لگے ہیں اس میں کسی کا ایگو کا مسئلہ نہیں ہے ملکِ حدات شدید خراب میں میں کئی دفعہ تنہائی میں سوچتا ہوں کہ یار باسکار میں ایسی باتیں کہتا ہوں اگر میں نواز شریف صاحب کی جگہ ہوتا میں ایزے ممبر ایم این اے اتنے ڈپریشن میں ہوتا ہوں میں کہتا ہوں یا اللہ میں تُو نے عزت دے دی میرے ہلکے کے میں شکریہ جب مائے میرے لالو علی کے آگے کہتا ہی ہے پتر پوتے نہیں جا رہے سکول بچے جا رہے ہیں بغیر کھانے کے میں اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہوں اندر سے میں کہتا ہوں یار میں نے وورٹ لی ہے میں وہاں جاتا ہوں وہاں میرا جھگڑا ہے ہلکے میں آتا ہوں ہلکا مجھے کہتا ہے کہ یار گیس نہیں ہے پانی نہیں ہے بجلی میں آپ دیکھیں چھے چھے ہزار رپیہ چھے چھے ہزار رپیہ اس دفعہ میٹر کا انہوں نے چور کے بچوں نے ڈال دیا ہے سیکیورٹی کا دیکھیں لوگوں کو بتایا ہی نہیں ہے چھے ہزار رپیہ سیکیورٹی کا ڈالنا ہے اور میں نے خود آج جی ایم سے فون کیا میں نے کہا یار یہ ہمارے جو اکاؤنٹ کو ڈیل کرتے ہیں بابو ریا صاحب انہوں نے مجھے بل دیا جی کہ ہمارے گیس کے بل میں پانچ ہزار دو سو سو لئے رپیہ آپ کو آپ کا سٹیٹمنٹ یاد کرواؤں گی دوہزار آٹھ میں جو آپ نے الیکشن جب آپ ہارے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ اگر آٹے کا کرائسز نہ ہوتا لوڈ شیڈنگ کا تو آپ جیت جاتے ہیں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں دیکھیں اگر نواز شریف اب ہارتا ہے دیکھیں اگر جنرل مشرق کے قوم میں بھی لوڈ شیڈنگ تھی آٹا نہیں تھا دیکھیں جنرل جب میں نے الیکشن لڑا آٹے کی بڑی بری صورتحال تھی بلکل بلکل آج آٹے کی جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں لوگوں نے جو غریب آدمی بھی ہے نا انہوں نے سوچ آف کر دیا لنچ کو دیکھیں میرے شہر میں اس وقت گیس کی لینے لگی ہوئی ہیں وہ سرنڈر کلو کلو اس کا اتداء تب ہو گئی تھی نا سر جنرل مشرف کے دور میں ہو گئی تھی دیکھیں آپ جو مرضی کہیں جتنے کا مشرف کے دور میں بیس کلو کا آٹا تھا آج دس کلو کا آٹا سر اس وقت ڈالر بھی تو آرے تھے ڈالر آپ نے بھی بھی بیچ رہے تھے دیکھیں نا آپ نے ان لوگوں کو ووٹیں دی ہیں جن کے کاؤنٹ ڈالر میں ہیں اگر اس قوم نے ان لوگوں کو ووٹیں دی ہوتی جن کے ووٹ اور نوٹ اور پاکستان کرنسی اب کہہ رہے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ ٹھہرے مجھے ختم کرنے دے سارا وہ جو سوشل میڈیا میں کہا جی شیخ رشید اگر اٹھانوے روپے کا ڈالر ہم لائیں گے تو استیفہ دے گا میں نے کہا میں دوں گا استیفہ آج ایک سو نو روپے کا حوالہ ہے آج ایک سو سات روپے تیس پیسے کا ڈالر بھی کہا مجھے فنش کر دیں ایک سو نو روپے کا اور یہ کہتے ہیں باوند روپے کا ڈالر نہیں ہو سکتا گوالمنڈی میں بھی نہیں ہو سکتا شیخ صاحب کی باتیں بہرحال حقیقت تو ہے اس وقت تام آدمی جس طرح سے بلک رہا ہے وہ کہانی اپنی جگہ پہ ہے لیکن جنرل صاحب کا کیا مستقبل ہے کیا ہونے جا رہا ہے ان کے پاس خبریں بھی بہت ہوں گی شیخ صاحب سے ہم یہ بھی بات کریں گے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ کہیں جائے کا بات ویلکم بیک ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بڑی تلخ باتیں ہو رہی ہیں شیخ صاحب کے ساتھ بات ان کی بھی درست ہے کہ عوام بیچاری کیا کریں شیخ صاحب پھر اس کا مطلب ہے کہ عوام کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ گیس بھی نہیں بجلی بھی نہیں پانی بھی نہیں بطی بھی نہیں کچھ بھی نہیں آٹا بھی نہیں چینی بھی نہیں تو کیا کریں پھر انصاف بھی نہیں کھانا بھی نہیں انصاف بھی نہیں کہ ایک فوجی جنرل جو ہے وہ اسپطال میں ہو اور ایک صادر سبیلین سر یہ بہت کل یہ لوگوں کی فیلنگ ہے یہ میں نہیں کہہ رہی یہ لوگ کہہ رہے ہیں آج آج زدائے سب پیش رہے ہیں اب آپ کو قوم سنتے ہیں میں سن چکا ہوں کوئی وہ میں کیا آپ سے ارز کروں یہ وہی جس کی شان میں آپ اتنا کسیدہ کہہ رہی ہیں آٹھ سال تک سکارف لگا کے پھرتا رہا دنیا کے مشہور پاگلوں کے ڈاکٹروں نے سرٹیف کے لیا کہ یہ ذنی طور پر مضبوط نہیں ہے یعنی نیم پاگل ہے دنیا میں وہ آٹھ سال لاتھی لے کے چلتا رہا یہ سارے انہی حالات سے گزرتے ہیں اور اس کو پیش ہونا چاہیے اور یہ ساری دنیا میں میں نے آج دوپیر کو بھی کنٹریڈکشن کی ہے میں پھر کرنا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنرل کسی کے فون سے اور میں کلمے کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی فوجی سے کسی مشرف سے میرا کوئی رابطہ نہیں میں قسم کھاؤں گا تو میرا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا اگر قوم مجھ پر یقین رکھتی ہے سالہ سال سے رابطہ نہیں ہے بٹ میرے دیکھیں میں جس پنڈی لال اویلی میں رہتا ہوں وہاں ہر قسم کا گراوڈ ہے جو بندہ ہے انٹیریئر منسٹری کو پولیس نے فون کیا انہوں نے آئی جی کو سکوٹ جو چل رہی تھی انہوں نے آئی جی پنجاب کو فون کیا آئی جی پنجاب نے انٹیریئر منسٹری کو فون کیا انٹیریئر منسٹری نے کلیرس دی اے ایف آئی سی میں گئے اس کا مطلب ہے چودہی نصار کی اجازت سے وہ اے ایف آئی سی دی دل کا مسئلہ ہے دل کا کیا مسئلہ ہے اگر بیٹھ جائے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا دیکھیں آیت و ریپورٹ میں انہوں نے کہا عدالت نے کہا کہ کوئی ہے ہی نہیں کچھ بھی نہیں سر اچھی بات ہے خدا نہ کرے ہو اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دے بلکل صحیح بات ہے دیکھیں کسی کی بیماری کی دعا نہیں کرنی چاہیے دیکھیں عزت زلت صحیح ترقی تنزلی یہ سب خدا کے آدمے اگر بندوں کے آدمے ہوتی تو بندے بڑے رسوا ہوتے اور یہ بے وکوفوں سے آج دس دن ہو گئے ہیں مشرف ٹی وی میں فسا ہوا ہے یہ بے وکوفوں کے پاس دماغ نہیں ہیں اگر ان کو دماغ ہو تو لوگوں کے رییکشن ایسا ہے کہ ٹی وی عام لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یار ان سے تو وہی اچھا تھا آپ یقین کریں میرے شہر میں کئی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جو مشرف کے ڈیڈلی مخالف تھے آج بلدیاتی انتخاب ہوں اس ملک میں آپ کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے کیوں نہیں ہو رہے ہیں دیکھیں فیصلہ گھر میں آپ جتنا مرضی ایک ٹی وی کا کراؤڈ ہے وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے وہ ایک وہ ہے جو چولہ جلانے والی ماں ہے اس نے تو فیصلہ کر دی ہے اگر نہیں یقین ہے تو جو جھولیاں اٹھا کے لوگ پھر رہے ہیں شہروں میں اسی لئے بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے ہیں افکورس بلدیاتی انتخاب شہروں میں ڈیڈلی مخالف ریزلٹ ہوگا دیاتوں میں تو پہنچ اور ہیں نا اگر شہروں نے فیصلہ کرنا ہے تو شہروں میں یہ ہارے ہوئے ہیں شہروں میں یہ ہارے ہوئے ہیں اگر دو نمبر کا کام کریں گے تو ویسے ہی ہار جائیں گے آگئی لوگ اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ لوگ نکو نکو گئے ہیں دیکھیں سر وہ تو ساری جماعتوں سے اگر سندھ میں پی پس پارٹی ہے تو کی پی کی میں تحریک انصاف ہے پنجاب میں پی ایم ایل این ہے دیکھیں سندھ میں کی پی کی میں پتھان جو ہے نا اس نے سیاسی طور پر پختگی کا ثبوت دیا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اب بھی نہیں جب باجہ خان بہت بڑے جلسے کرتا تھا جو ہیرو تھا انٹرنیشنل پتھان نے پاکستان کے لیے ووٹ دیا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جو میرے دور میں واقعات حالات ہوئے میں مادر ملت کا ممولی ورکر تھا ایک سیکل چلانے والا لالٹائن کے اوپر جو پتھان کے جذبات تھے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھے جیتنا ہارنا بات میں بات ہے پتھان نے فضل الرحمان صاحب کو ووٹ دیا پختون نے کے پی کے میں جب انہوں نے دیکھا ٹھیک نہیں ہے انہوں نے سب سے اباؤٹ ٹن لیا اور اے این پی کو ووٹ دے دیا اے این پی کو جب مسترد کیا کے پی کے کو ووٹ دے دیا یعنی اویرنس جتنی سیاسی اویرنس جن کو ہم ویسے ہی لطیفے بنانے کے لیے نوزب اللہ منزال لے گا خود ہم اتنے گوف ہیں دیکھیں ہم اتنے مفاد پرست ہیں کبس کم آپ یہ دے فیصلہ کے کے پتھانوں نے ذہنی سیاسی پختگی کا ثبوت دیا اپنی خواہش پر ووٹ دیا کسی خان کے کسی خانگیری کے کہنے پر ووٹ نہیں دیا لیکن آپ نے عام آدمی پارٹی کی بات کی تھی ابھی انڈیا میں جو جیتی ہے دلی میں انہوں نے حکومت بنائی آتے ہی انہوں نے جو بجلی تھی اس کی قیمتیں پچاس فیصد کم کر دی پانی انہوں نے فری کر دی انہوں نے آتے ہی دلیور کرنا شروع کی ہے آم آدمی تھے میں نے کتنی چالیس دیں اس لیے نہیں کر سکی دیکھیں طریقہ انصاف کے مسائل ہیں اگر طریقہ انصاف کو میں ان کا کیس کیا بار بار لڑوں میں عوامی مسلم لیگ کا کیس لڑوں جو میری پارٹی ہے لیکن آپ کی وقاوت تو نہیں ہے ناظر آم ٹھیک ہے اگر عام آدمی کی پارٹی عوامی مسلم لیگ ہے جو انڈیا کی پارٹی ہے ہم مسائل ہم نے سو لوگوں کو غریب لوگوں کو ٹکٹ دیئے سو لوگوں کو دیئے ہنڈرڈ کینڈیڈیٹ تھے اس الیکشن میں کسی کو آٹھ سو ووٹ ملے کسی کو ایک ہزار ملے کسی کو جنگے میں پانچ سو ملے کیونکہ لوگ اپنے جیسے آدمی کو پاکستان میں ووٹ نہیں دیتے خان صاحب بھی اپنے نہیں ہے میاں صاحب بھی اپنے نہیں ہے زردائے صاحب بھی اپنے نہیں ہے پھر کیا ہم دو نمبر عوام ہیں ہم خود بھی دو نمبر ہیں تو پھر ہماری اصل لیڈرشپ دیکھیں ہماری عوام میں ہماری عوام مسائل جس جو زندگی آج یہاں پہ گزر رہی ہے عام آدمی کی جتنی زندگی مخدوش مفلوق الحال پاکستان میں گزر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس عوام کا ہی حوصلہ ہے ورنہ میں اس تحریک کا حصہ تھا جب چینی کی قیمت چار آنے بڑی تھی تھے لوگ سڑکوں پہ آگئے تھے میں اس پاکستان کا واحد سیاسی ورکر ہوں جس نے بچوں کی ہریپور میں جیل کاٹی اور میں کہتا ہوں کہ کی پی کے اس لحاظ سے بھی اچھا ہے کہ وہاں رشوت پہلے ہی کم تھی ایک کعوے کی پیالی پلاو تو اسسسٹن سپریڈنٹ خوش ہو جاتا تھا میں نے بچپن میں جیل کاٹی ہریپور میں ایک سال اور یہ جنرل شفکات جو ہیں لیفٹین ان کے والد تھے اس وقت جیل سپریڈنٹ تو لوگوں کا ایک دوسرے کے لیے جو سیاست میں جائے جو جتنی عزت اس کی کی پی کی میں ہے کسی صوبے میں نہیں ہے یہاں جو آدمی کے جذبات اگر میں آپ کا مخالف ہوں میں کہوں گا جی آج چھوڑو پر آسمان کو جی یہ تو خواست کا فیصلہ ہے عوام کا فیصلہ نہیں ہے سو ہماری جو سوچ ہے اگر اس میں فکری کیفیت میں جو میں روز یہ پروگرام کر رہا ہوں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں میں ان سے بہت سا بردست جلسے کر سکتا ہوں سب لوگوں سے مال لی ہیں اب باسکت مجھے احساس ہوتا ہے شاید دو نمبر کی لیڈرشپ ہمارا مقدر ہے صحیح بات ہے لیکن سر کیا ہے جنرل صاحب کا مستقبل کیا ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل لیول پر انڈریسٹ ہے فوج ان کے ساتھ کھڑی ہے باہر چلے جائیں گے فوج کوئی ٹاپل کرنے کے لیے نہیں ہے بلکل نہیں ہے یہ جمہوریت کے ساتھ کمیٹڈ ہے لیکن فوج اپنے جنرل کی اس طرح کی تظلیل جو ہے غداری سے اور غداری کے ٹرائل میں وہ اس کو پسند نہیں ہے فیصلہ ان کے جیسے میں نے کہا پندرہ سال بعد ان کو سمجھ آتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چھے مہینے میں ہو جائے گا کوشیہ سال میں ہو جائے گا لیکن ایک بات ہے کہ جو نواز شریف صاحب کا یہ امج بنا تھا کہ کیونکہ اب عام امج یہ ہے کہ جس شخص کے ساتھ جانگیر کرامت جیسا آدمی نہیں چل سکا بڑا میں اب کہنا نہیں چاہتا یعنی جو فوج میں اسے لکب تھا کہ وہ کہتے ہیں اگر جانگیر کرامت اس شخص کے ساتھ نہیں چل سکا تو بڑا مشکل ہوگا رائیل شریف اب میاں صاحب بھی بدلے ہوئے میاں صاحب ہے ملک بھی بدلے ہوئے میڈیا بھی ہے آزاد عدلیہ نہیں ہے اب وہ انوائرمنٹ تو نہیں ہے اب تو میاں صاحب چاہیں بھی تو جنرل مشرف اس ملک سے بھاگ نہیں سکتے یہ آپ کی خواہش ہے بلکہ یہ پاکستان کے عوام کی خواہش ہے دیکھیں میری بات سنیں جتنا مزاد جنرل مشرف نے اس قوم کے ساتھ دیا ہے آپ کی خواہش جو ہے بطور اینکر خبر نہیں ہونی چاہیے آپ کی خواہش یہ عدالت کا فیصلہ ہے یہ آپ کا فیصلہ نہیں ہے اینکر کا فیصلہ نہیں یہ عوام کا فیصلہ عوام کا فیصلہ کیوں نہیں ہونی ان کو ڈرون چلاتے رہے وہ ان کی اجازت سے ان پہ ہونا چاہیے ان پہ ہونا چاہیے کیسی نہیں ان کا فیصلہ ہونا چاہیے یہ آپ کی خواہش انہوں نے ایجنٹ یہاں پہ درامت کرائے انہوں نے یہاں ایر بیسز دے دی انہوں نے لوگ بیچے یا آپ پروگرام کریں سر وہ طالبان کریٹ کی آپ مجھے جواب دے دینا طالبان کریٹ ہوئے آپ کی اطلاع کے لیے آپ کی اطلاع کے لیے جب امریکہ نے سارے ان لوگوں کو روس کے خلاف یہاں منظم کیا موسٹلی لوگ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ امریکہ نے تیار کیے اب سن لیں حوصلے سے سن لیں حوصلہ بھی ہونا چاہیے میں آپ کی تقریر سنتا رہا ہوں حالانکہ لگ رہا تھا میں انکر ہوں اور آپ میزبان ہیں آپ جلی ہوئی نہیں ہیں آپ انفلنس زیادہ انکر ہیں اگر آپ جلی ہوئی ہوں تو کہیں انصاف ہو سپریم کورٹ کا فل فورم بیٹھے اور یہ فیصلہ کرے ہائی کورٹ کے جج چودری افتخار کے جج نہ ہو اگر وہ ٹھیک ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں ہوگا یہ قوم مان لے گی قوم کسی صورت میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ اکیلہ آدمی ہے اور اگر یہی گناہ ہے تو جو لوگ آج میں کہہ میری بات سنی میں نے آپ کی بات سنی کہ اگر یہاں زہولہ کے ہوتا تو جیسے میں نے کہا کہ اس ملک میں ایک ہی طرح نہ ٹی ویوں پہ لگ رہا کہ اللہ میرے ابو سلامت رہیں کیونکہ پیچھے there is a face behind a case right صحیح بات فوجی وردی زہولہ کی بھی یہی تھی جو مشرف کی تھی یایہ کی بھی یہی تھی ایوب خان کی بھی یہی تھی پھر میں ایک بڑی گھسی پٹی بات کہتا ہوں اگر اس ملک کا کوئی سیاستدان فوج کے گھونسلوں سے فوج کی اشیر بات سے فوج کی انگلیاں پکڑ گئے ایسے ایسے لوگ ہیں جن کی محلے میں شناک نہیں تھی جو ملک کے ایرو بنے zero سے ایرو بنائے فوج نے انگلی پکڑی نا جو political worker ہے اس بچارے کو تو پیسے ہی نہیں ہے ٹکٹ کے پیسے دینے کے لیے آسمہ چودری صاحبہ شرازی صاحبہ اس کے پاس چالیس ہزار رپیہ نہیں ہے اس کے پاس کروڑ رپیہ فنڈ دینے کے لیے نہیں ہے وہ نمک حرام جو کہ ملک کے مسئلوں میں غریب کو پسے پشٹ ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں غریب پیدا ہوا آپ پوسٹر لگانے کے لیے نارے بارنے کے آپ جو فینش کرنے تھے اپنا پھر آپ کا قائل قتم ہو جائے گا بریک کہہ رہے ہیں بریک کہہ رہے ہیں بریک کا باربر کہہ رہے ہیں لے لو ایک چھوٹے سکتے ہیں جب میرا کہاں وقت آتا ہے تو آپ کی بارے بلکل سر آپ کی بات درست ہے بارہ اکتوبر سے ہونا چاہیے بہت سر یہ رائے بن رہی ہے لیکن انصاف ہونا چاہیے میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کریں بارہ اکتوبر سے کریں بلکل اور ہر اس شخص کے کریں دیکھیں نا ہم تو منتخب ہونے کے بعد گئے ٹھیک وہ سارے لوگ جو مشرف کے ساتھ پہلے ٹرنیور میں گئے پہلے اس کا حصہ بنے میں نہیں کہا تھا کسی نے حلف اٹھایا میں سمجھتا ہوں ان کی مجبوری ہو سکتی ہے بتا رہے ملیسٹر سچ بات کہنی چاہیے اگر کسی نے ساتھ دیا تو اس کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے بردی ہارٹ فیکٹ ایز کیا قوم کو کوئی سمجھانے کے لیے کوئی نیمل بدل بات بتائے کہ بارہ اکتوبر قوم کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ بارہ اکتوبر انیس سو ننانوے سے ٹرائل کیا جائے بلکل بلکل یہ بات تو بہرحال سمجھ میں آتی ہے کہ بارہ اکتوبر سے ٹرائل ہونا چاہیے لیکن ہوگا کیا جو شیخ صاحب اور میرا دکھ ہے کہ عوام بچاری کا کیا قصور ہے کہ ان ساری سیاستوں میں وہ نگلیکٹ ہو رہے ہیں ان کے مسئلے کوئی نہیں سن رہا ایک بریک بریک کے بعد اس پر بات کریں گے میں ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور شیخ صاحب بھی ہم پہ عوصہ کرتے ہیں اور ہم بھی بجائی طور پہ ان سے سوالات پوچھتے ہیں بہرحال شیخ صاحب آپ کا اپنا ایک راہ ہے مگر اس وقت جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے جنرل راہیل شریف کی سٹیٹمنٹ جنہوں نے مضمت کی ہے چودری اسلام کی اور یہ بھی کہا ہے کہ قوم متحدہ دہشتگردی کوئی شک نہیں پھر اس کا کیا مطلب گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم نے مذاقرات کرنے ہیں فہو آج کہہ رہی ہے ہم متحدہ ہم لڑ سکتے ہیں دیکھیں جب آدمی گورنمنٹ میں ہوتا ہے ایک اسکری ادارے کے ہیڈ کو یہی کہنا چاہیے جو راہیل شریف صاحب نے کہا بلکل اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے اسٹیٹ میری اوپر جو کچھ راہیل شریف صاحب نے کہا ان کا یہی حق بنتا ہے ساری قوم متحدہ دہشتگردی درست بات ٹھیک ہے لیکن جو لوگ پٹڑی سے اتر گئے ہیں اگر وہ ٹریک پہ آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس ملک کو دیکھیں ان کی پینیٹریشن جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اس کے لیے یہ ایک دن کی بات نہیں ہے اب دیکھیں آپ ذرا اس پہ زور دیں کہ یہ ایک دن کی اب بات نہیں رہی ہے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے نواز شریف صاحب کی جو سوچ ہے یا عمران خان کی سوچ ہے حالانکہ میں کئی جگہ اختلاف رکھتا ہوں لیکن جب عمران خان سے میری بات ہوتی ہے تو میں ان کے جواب سے مطمئن ہوتا ہوں سیاسی آدمی جو بیان دے رہا ہے اس کو یہی بیان دینے چاہیے جو آرمی چیف نے بیان دی ہے اس کو دیکھیں آپ دونوں کو گڑ مڑنا کر دیں اور اگر پولیٹیکل لوگ آپس میں ایک قریب لانے کی بات نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا جنگ کرنا تو پھر یہ تو حل ہے ہی ہے اصل کام مذاکرات کو کامیاب کرنا مشکل ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہے ان کے معاہدے ہوئے ہیں ان کے دسخت ہوئے ہیں ایک دفعہ نہیں کئی بار ہوئے ہیں صحیح بات ہے ایک گروپ سے نہیں ہوئے کئی گروپوں سے ہوئے ہیں لیکن کیا وہ زیادہ رہتے ہیں پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ اس طرح نہیں ہوئے ان کے جو معاہدے تھے ابھی تک ہوا ہے کچھ ریزلٹ نکلے ہیں ابھی تک تو سب باتیں ہی ہو رہی ہیں صحیح بات ہے صحیح کہہ رہا ہے ابھی دیکھیں نا مولانا سمیل اک صاحب کا ایک دانشور آدمی ہے اس عمر میں بھی ان کا ایک اترام ہے لیکن کوئی آدمی کھل کے یہ وہ خود کہتے ہیں کہ بھی پہلے یہ کم کرو ڈرون عملے بند کرو یہ کر سکتے ہیں ڈرون عملے بند اس ایکانومی کے ساتھ یہ زندہ رہ سکتے ہیں اس معاشی علاق میں اور آنے والے مہینوں میں جو ایکنومی کنڈیشن جا رہی ہیں اور آئی ایم ایف کے فیصلے ہونے جا رہے ہیں غریب تو تلہ جائے گا غریب تو پس جائے گا لیکن شیخ صاحب بلاسٹ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا کوئی این ارو تھری واقعی تیار ہو رہا ہے دیکھیں خان صاحب نے یہ کی ہے بات اگر جو بھی بات ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی کا کوئی ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے قانون کو اپنے قانونی طریقے سے جو قانون اور انصاف کہتا ہے اس پر چلنا چاہیے اور یہ این ارو کی صورتحال نہیں ہے این ارو کی پیچھے بہت سارے معاملات تھے لیکن اس حد تک ٹھیک ہے کہ چین امریکہ سعودی عرب یو اے ای ٹرکی وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے مسائل بہت گھمبیر ہے ہمارے ارد گرد جس قسم کے بادل منڈلا رہے ہیں ہمیں اور طرف سے تجہ دینی چاہیے ایک ستر بہتر سالہ ریٹیر جرنیل اس قوم کا مسئلہ نہیں ہے اور ہاں اگر آپ اس خوف سے یہ ٹرائل کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے کسی جرنیل کے لیے سبق رہے آئندہ آنے والے کسی مارشلہ جو کہ ایک ہمارے وزیر صاحب نے کہا کہ ہم تو آئندہ عفضے مات قدم کے طور پر کر رہے ہیں تو شاید پھر اس دفعہ خدا نہ خاستہ خدا نہ کرے اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو کوئی مدعی نہیں ہوگا پھر بنگلہ دیش کی تاریخ درائی جائے گی بہت شکریہ سر تینکیو سو مات شیخ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی شیخ صاحب کہہ رہے ہیں اعتصاب بھی ہونا چاہیے بارہ اکتوبر سے ہونا چاہیے دہشت گردوں کے خلاف کاروائی بھی ہونا چاہیے قوم کو متحد بھی ہونا چاہیے اللہ کرے کہ یہ وہ وقت ہے جس میں ہم سب کو مل کے کھڑے ہونا ہے ہم کھڑے ہوں گے تو پھر وہی فیصلہ ہوگا جو عوام کا ہے اور سب نے کیا اب تک اپنے فیصلے لیکن اب ہونا چاہیے فیصلہ عوام کا